کئی کلو وزنی شہاب ساقب بلوچستان سے امریکہ کیسے پہنچا انمول پتھر کی بیرون ملک منتقلی کا حیران کن واقعہ شہاب ساقب کب اور کہاں گرا تھا تفصیلات جانتے ہیں اس ویڈیو میں پاکستانی صوبے بلوچستان کے بہت سے علاقوں کا شمار فلکیاتی مشاہدات کے لیے بہترین مقامات میں ہوتا ہے کیونکہ آبادی کم ہونے کی وجہ سے ان علاقوں میں آلود کی بھی مقابلتاں کم ہوتی ہے خدرتی مادنیات کی دولت سے مالا مال ان علاقوں میں بہت سے نایاب اور قیمتی پتھر پائے جاتے ہیں جنہیں مقامیں باثر افراد آنے پانے داموں میں اسمگل کر دیتے ہیں یہاں تک کہ ان مفاد پرست اسمگلروں نے شہاب ساقب کو بھی اسمگل کر دیا تھا جنوری دوہزار بیس میں شہاب ساقب کوئٹہ سے تقریباً تین سو پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع زوب ڈیویجن کی یونین کاؤنسل حسن زائی میں گرا اور اسی سال مبینا طور پر افغانستان کے راستے سمگل کر دیا گیا اور پھر وہ امریکہ کی ایرازونہ سٹیٹ یونیورسٹی تک پہنچ گیا جس پر وہاں تحقیق کی گئی جولائی دوہزار بیس کو غیر ملکی میڈیا میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق شہاب ساقب گرنے کا واقعہ زوب کی یوسی حسن زائی میں جنوری دوہزار بیس میں اس وقت پیش آیا جب چند مزدور گھروں میں لوٹ مار کر رہے تھے ان سے کچھ فاصلے پر شہاب ساقب آگرے ان میں سے سب سے بڑے پتھر کا وزن تقریباً اٹھارہ اشاریہ نو کلو گرام تھا اس کے گردون آوہ میں گرنے والے چھوٹے پتھروں کی تعداد بھی کافی زیادہ تھی رپورٹ کے مطابق سردار نور محمد نامی مقامی شخص کا بتانا تھا کہ مزدوروں نے ان پتھروں کو جمع کر لیا کچھ دن بعد کوئٹہ سے کچھ افراد نے مبینہ طور پر اس علاقے کا دورہ کیا اور بڑے پتھر سمیت تمام پتھر یہ کہہ کر لے گئے کہ انہیں اسلام آباد کے ایک تحقیقی ادارے میں تجزیر کے لیے بھیجا جائے گا مگر انہیں متصل افغانی سرحد کے راستے تقریباً چار لاکھ روپوں میں سمگل کر دیا گیا اس پیش رفض سے ذرائع ابلاغ لاعلم رہا چونکہ اس علاقے کے لوگ زیادہ خاندہ نہیں ہے وہ اس پتھر کی اہمیت سے واقف ہی نہیں تھے رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں آیا جب امریکہ کی ایرزونہ اسٹیٹ یونیورسٹی نے اس پتھر پر تحقیق کر کے اس سے متعلق اہم معلومات جاری کی جہاں اسے زوب میٹرائیٹ کا نام دیا گیا پاکستان میں سائنسی لکھاری شہازیب صدیقے نے شہاب ساقب کی افغانستان سے سمگلنگ اور مذکور امریکی یونیورسٹی تک پہنچنے کا حیران کن واقعہ بیان کیا ہے رپورٹ کے مطابق وہ بتاتے ہیں کہ میں نے اس پر تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ پتھر افغانستان کے راستے سمگلنگ کے بعد اسے مائیکل فارمر نامی ایک بین الاقوامی جیمز ایکسپرٹ نے خرید کر ٹیکسن جیمز اینڈ منڈرل شو میں پیش کیا جہاں ایرزونہ اسٹیٹ یونیورسٹی امریکہ نے اسے تحقیقی مقاصد کے لیے خریدا اور تب ہی یہ شہاب ساقب دنیا کی نظروں میں آ سکا ماہر فلکیاتی حیاتیات ڈاکٹر نظیر خواجہ کے مطابق زمین پر زندگی کی ابتداء سے متعلق ایک اہم ترین تھیوری جس پر سائنسی حلقوں میں اکثر مباحثہ ہوتا رہتا ہے یہ ہے کہ زندگی کی ابتداء یہاں براہ راست نہیں ہوئی بلکہ زمین سے بہار کسی اور سیارے سے خورد بینی حیات یا زندگی کے لیے لازمی اجزاء جیسے امائنو ایسڈ پروٹین یا شگر وغیرہ زمین پر منتقل ہوئے سائنس دان یہ یقین رکھتے ہیں کہ منتقلی کا ذریعہ یقینا شہاب ساقب رہے ہوں گے کیونکہ یہ شہاب یہ مایکرو میٹر سائز سے لے کر بڑے سائز کے چٹانی پتھروں جتنے ہوتے ہیں عام فہم انداز میں سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ شہاب ساقب دھاتوں نمکیات اور مادنیات کا مجموعہ ہوتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی جنگ کے ہیوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیچ کو لائک کرنا نہ بھولیں